الحمدللہ الحمدللہ بہدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریت من نزیر اللہ قال مترفوها انہا بما ارسلتم به کافرون وقالو نہنو اکتر اموالاں و اولاداں وما نہنو بمعزبین قل ان ربی یمسط الرزق لمن یشاء و یقدر ولیکن اکسر الناس لا یعلمو اور جب بھی ہم نے کسی بستی میں مزرعات سے آگاہ کرنے والا رسول بھیجا وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا ہم اس کے منکر ہیں جو تم لے کر بھیجے گئے ہو اور کہا ہم اموال میں زیادت اور اولاد میں کسرت رکھتے ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں فرمائیے بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی میں وسط بخصتا ہے اور تنگی بھی وہی کرتا ہے لیکن بہت لوگ جانتے نہیں آج ہماری سورہ سبا کی آیہ مبارکہ چھتیس تھرڈی سکس تک کی دلاوت و ترجمہ کا شرم نصیب ہوا اور یہاں پہ یہ رکو بھی مکمل ہوا گفتگو ہماری آخری جو چل رہی تھی درس مبارک کی گزشتہ درس مبارک میں کفار اور متبرست کے دو طبقے عمراء اور غرابہ ان کے حوالہ سے اس کے بعد اسی موضوع کا اگر تسلسل ہے اور انشاءت فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جب بھی کسی بستی میں کسی شہر میں اور کسی ملک میں ہم نے ایک اللہ کا رسول جو اللہ کے پیغامات لاکر لوگوں کو عذاب نال سے درانے والا اس کائنات میں جب بھی بھیجا قَالَ مُتْرَفُوْحَا تو وہاں کے جو مرفعہال لوگ تھے مُتْرَف مُتْرَف کہتے ہیں ایسے لوگ جن کے پاس مال اور اولاد کی کسرت ہوتی ہے مال اور ذر کی کسرت ہوتی ہے یہاں پہ لفظ فرمایا گیا مُتْرَفُوْحَا عمراء لوگ جن کے پاس بہت زیادہ دولت کی ریل پیل ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے قَالَ مُتْرَفُوْحَا وہاں کے عمراء نے یہ کہا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ کہ اے اللہ کے نبیوں تمہیں جو بات دے کر بھیجی گئی ہے ہم اس کو تصریم نہیں کرتے نعوذ باللہ اگر ہم عرب کی تاریخ کو دیکھیں تو عرب کی ہسٹریہ میں یہ بتاتی ہے کہ جو جو بڑے بڑے سردار تھے بڑے بڑے قبیلے کے عمراء تھے انہوں نے سب سے پہلے بڑھ کر اللہ کے نبیوں کے رسولوں کی تقزیب کی نعوذ باللہ اللہ کے نبیوں اور اللہ کے رسولوں کے پیغام کو پسے پچھ لالا اور ان کے پاس تکبر اور غرور صرف ایک ایس بات کا تھا کہ ہم مال اور اولاد میں بہت زیادہ ہیں قرآن اس کی خود وزاد فرمائی وَقَالُوا نَحْنُوا اَقْسَرُوا اَمْوَالَ وَأَوْلَادَا کہنے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے ہمارے پاس اولاد بھی زیادہ ہے تو یہ دو غصتیں دو نیوتیں اللہ نے جو ہمارے پاس یہ موجود ہے ظاہر ہے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ اس چیز کا سہارہ لیتے ہیں مال اور اولاد کی کسرت کی بنیاد پر اپنے آپ کو خوش نصیب کردانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ مال کی کسرت کسی کی سعادت مندی کی پہچان ہے نہ اولاد کی کسرت کسی کی سعادت مندی کی پہچان ہے اگر مال اور اولاد کسرت کی علامت ہوتی حیثان کی عظمت کی علامت ہوتی تو یہ بڑے بڑے افار اور بڑے بڑے سنداران مکہ ان کے پاس کتنی دولت اور اولاد تھی لیکن انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا کر کے جہنم ان کا این دھر ورہ دیا گیا اور اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول جتنے دنیا میں تشریف لائے سوائے سند ایک رسولوں کے ان کا اپنا فاقے کا عالم یہ ہوتا تھا کہ کئی کئی دنوں تک ان کے گھروں میں چولا نہیں جلتا تھا تو یہ اللہ کی رضا کا اور اللہ کی خوشی اور عطا کا یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ فلا شخص ہے وہ کہتا جی مجھ پہ اللہ کا بڑا کرم ہے میرے پاس بہت دولت ہے لیکن وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے دین سے کسو دور ہے فرمایا اسے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادار نہیں کرنا چاہیے اسے اللہ کی بارگاہ میں استفار کرنا چاہیے انہوں نے کہا جی اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے کہا اللہ نے اس کو جو مال دیا ہے وہ بطور آزمائش کی اس کو دے رکھا ہے مال اس کے لیے رحمت کے دور پر نہیں ہے یہ مال اللہ کی رضا کے طور پر اس کو اب نہیں اللہ نے دیا بلکہ یہ مال اس کو اللہ نے بطور آزمائش کے دیا ہے اور اب وہ آزمائش کی گھڑیوں سے گزر رہا ہے اس کو اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے اور قصر سے استغفراللہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے مال اور ذر کی اس آزمائش کے ڈال دیا اور میں تیرے در سے اور تیرے برامین پر عمل کرنے سے دور ہو گیا اگر یہ مال اس کے لیے اللہ کی عنایت اور عطا ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے جو مال دیا ہے اس مال سے وہ اللہ کی رحم پرچ کرتا اگر یہ مال اس کے لیے رحمت ہے تو وہ اللہ کے حضور عبادت گزار ہوتا اگر یہ مال اس کے لیے رحمت ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں فرائض کا احتمام کرتا اگر یہ مال اس کے لیے رحمت ہے تو وہ اللہ کے حضور سجدوں میں گر گر آ کے رو رو کے اس کا شکر ادا کرتا اگر وہ رب سے دور ہے یہ مال اس کے لیے رحمت نہیں ہے یہ مال اس کے لیے عطا نہیں ہے یہ مال اس کے لیے اللہ کی خوشی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ مال اللہ کے غزب کا ذریعہ ہے تو یہ بات سوچیے گا مال مل جانا یہ اللہ کی کوئی عطا کی نشانی نہیں ہے یہ اللہ کی آزمائش کی نشانی بھی بازر ہو جائے اگر انسان اللہ سے دور ہو جائے اب اگر مال ہی عطا ہے تو بتائیے قارون سے زیادہ کس کے پاس مال ہے قارون کے خزانوں سے بڑھ کر جس کے خزانوں کی جو چابیاں ہیں وہ ستر ہزار اونٹ اٹھائیں جس کے خزانے کی چابیاں ستر ہزار اونٹ اس پہ لادی جائیں اس کے خزانوں کا اندازہ لگاؤں کتنے ہوں گے اور قارون کے خزانوں کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اس کے پاس اتنے خزانے تھے لیکن دنیا کا ملون ترین اور بد ترین نسا قارون برباد ہو گیا تباہ ہو گیا جہنم کا ایدن ہو گیا اور جہنم کا ایدن ہے اب کیا کہیں کہ اس کے پاس مال بہت کی قصرت تھی تو یہ رحمت ہو گئی نہیں قرآن نے یہاں اسی کو بیان فرمایا کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم سے اولاد میں بھی زیادہ ہیں ہم تم سے مال میں بھی زیادہ ہیں تمہارے پاس تو تمہارا تو چولا ہی جلتا تم تو ہفتہ ہفتہ اپنے پیٹ پر پتھر بانکے پھر گئے ہو اور ہمارے پاس اتنے باغات ہیں یہ باغ بھی ہمارا ہے یہ باغ بھی ہمارا ہے یہ اونٹ بھی ہمارے ہیں یہ فکریاں اور یہ بیڑے یہ یمبے یہ بھی ہمارے ہیں یہ فلاں جگہ یہ ہمارے یہ ساری چیزیں یہ اتنی قیمتی ترین دھاتیں یہ ہماری ہیں تمہارے پاس کیا ہے اللہ نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے جواب کیا دیا اِنَّا رَبِّي يَبْسُتُ الرِّزْقَ لِمَنِ يَشَاعُ وَيَقْدِيرُ میرا رب جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ رب کے فیصلے ہیں یہ رب کے فیصلے ہیں اچھا مال کے بارے میں ایک آدھ آیت بھی آپ کو میں نے کسی درس میں ضرور یقین سنائی ہوگی اِنَّمَا مَوَالِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَ اللہ قرآنِ باقی میں اشار فرماتا ہے بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش اب اس کو اللہ نے آزمائش قرار دی ہے مال اور اولاد فرمایا یہ تمہارے لئے آزمائش ہے اور ہم اسی آزمائش کو اللہ سے بار بار مانتے ہیں اور ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں یہ دعا بھی کرتے ہیں اور مانگ بھی رہے ہیں اب اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں آقا کریم علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں مشکاہ شریف کی حدیث ہے فرمایا اسلام کی ابتداء بھی غریبوں سے ہوئی انکریم غریبوں میں چلا جائے گا اسلام کی ابتداء بھی غریبوں سے ہوئی انکریم یہ غریبوں میں چلا جائے گا خوش قبری ہے غریبوں کے لیے اگر کوئی غریب ہے وہ پرشان نہ اس سرکان نے فرمایا سرکان نے یہ نہیں فرمایا فرمایا غریبوں کے لیے خوش قبری ہے کسی نے سرکان سے کہا جیاس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے آپ نے یہ جبلہ فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ سے ڈرنے والے وہ میری امت کے غرابات فقیل لوگوں اور فرمایا خوش قبری ان کے لیے اس لیے ہے کہ ظاہر ہے ان کا مال جب کم ہوگا تو اللہ کے حضور ان کا حساب بھی کم ہوگا اور جن کے مال اتنے ہوں کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو تو کل اللہ کے حضور جب حساب دیں گے تو کیا حساب دیں گے ہمارے تو جناب حالمیہ ہیں یہاں پہ یہ ہے کبھی تو اللہ تعالیٰ کا حساب تو اور ہے نا کہ اس میں تو اللہ سب کچھ جانتا ہے ہمارے ہاں تو یہاں پہ جو دنیا میں لوگوں نے جو حساب کتاب کا کھایا ہے لوگ تو اس کا حساب نہیں دے پا رہے جب ان سے پوچھا جاتا جناب یہ کہاں سے آئی جتا جی پتہ نہیں کہاں سے آئی ہمارے کاروبار تھے کاروبار تھے تو کوئی تو ذریعہ ہوگا نا کاروبار کے آنے کہ یہ تو نہیں کہ کاروبار ہے کاروبار ہو بندے کا دس ازار کا اور رقم آجائے دس ارب روپیہ تو لوگ تو پوچھیں گے جناب کہ یہ کہاں سے آیا یہ کس مقام سے آیا تو اب اگر جب اللہ پوچھے گا یہاں تو لوگ جھوٹ بھی بول لیتے ہیں سچ مچ بھی کہہ دیتے ہیں کئی جھوٹ کہہ دیا کئی جھوٹے مٹے خط بھی لکھوا لیے دائمہ ایسے معاملات بھی کر رہی ہے لیکن یہ بتائیے جس رب کے سامنے نہ جھوٹ سلے گا نہ فریب سلے گا نہ اندھیر سلے گا وہ تو ایک ایک بات کو جانتا ہے ایک ایک ہمارے کام کو جانتا ہے اگر اس نے حساب مانگا اور اس نے حساب لے لیا تو بتائیے ہم اس کے حضور کیا حساب دے گا ہم تو حساب دینے کے قابل نہیں ہیں ہم تو اللہ کے حضور حساب دینے کے قابل نہیں ہیں اس لیے سرکات فرماتے تھے فتوبہ للغرابہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو غریب اور نادار ہیں آگے فرمایا کہ کل اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے اب یہ ہمارے عقیدے کو سمجھنے والی بڑی اہم ترین بات اللہ جس کا رزق چاہتا ہے بند کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے یہ قدرت ہمارے رب کے پاس ہے یہ طاقت ہمارے رب کے پاس ہے اگر کبھی یہ بڑا خصوص وظیفہ بھی ہے یہ آئے مبارکہ زبانی یاد کر لیں آپ سابقے لوگ یہ پارہ نمبر بائی سلک سبا آیت نمبر چھتیس ہے اگر کبھی آپ کو جناب کوئی خدشہ لگے ڈر لگے کہ جناب شاید میرے رزق کو کسی نے بان دیا ہے یا جناب کوئی بندش لگا دی ہے تو دائے بھائے جانے کی ضرورتی نہیں ہے پریشانی کی ضرورتی نہیں ہے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ وظیفہ خوبصورت ہمارے بزرگوں نے بتایا فرمایا تاکہ ہمارا ایمان بختہ ہو جائے کہ کسی کے ہاتھ میں ہمارے رزق کی چابیاں نہیں ہیں ہمارے رزق کی چابیاں ہمارے خدا کے ہاتھ سے ہیں سبحانہ اللہ علیہ وسلم وہ دیتا ہے جس کو اگر کم ہو رہا ہے تو سوچئے کیا وجہ ہے رب کی ذات کی طرف سے یہ کوئی مونگلہ ہے اگر فراخی ہے تو یہ بھی رب کی طرف سے ہے اب دونوں صورتوں میں اللہ کے حضور انسان کو رجوع کرنی چاہیے ہمارے بزرگ فرماتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں وہ کماتا بھی ہے رزق حلال بھی کرتا ہے لیکن اس کے رزق میں اگر وہ اس لحاظ سے برکت نہیں ہو رہی تو فرمایا وہ یہ وظیفہ بھی پڑے قل انہ ربی یقصد و رزق علیمی شاہ و یقدی فرمایا جب یہ پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے اللہ اس کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما دے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ آگے فرمائے گا لیکن لوگوں کی اکثریت یہ بات جانتی نہیں لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ انہیں پتہ نہیں کہ رزق کون بڑھاتا ہے کون کم کرتا ہے کوئی رزق دینے پہ وہ آ جائے تو جہاں اسباب بھی نہ ہوں اللہ کی خطرت کا تو یہ معاملہ ہے ہمارے ہم بات لوگ کہتے ہیں جنب رزق کے لیے اسباب ہوں گے تو اللہ رزق دے گا میں کہتا ہوں اسباب نہ بھی ہوں تو وہ اتنا بڑا رازق ہے وہ اسباب کے بغیر بھی دیتا ہے وہ اسباب کے بغیر بھی دیتا ہے انسان کو اگر اللہ کی ذات پر یقینِ کامل ہو جائے تو وہ اسباب کے بغیر بھی عطا کرتا ہے اور آپ بیٹھ رہیے اگر یقین کامل ہو جائے ہمارے ابھی اتنے یقین نہیں ہیں اگر وہ یقین اس میں یارکہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی اس کو دیتا ہے یہاں میں موزرین ایک واقعہ لکھتا ہے کہ وہ ضرور تھے وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر موجود اتنی بلند چوٹی کہ وہاں سے اب اترنا اور جانا بھی بڑا مشکل کام تھا کہتے ہیں ایک سیاہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا وہاں ایک مزرگ سفید لباس میں بلگوس بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں قرآن صاحب رکھا ہوا ہے اس کی تلاوت کر رہے ہیں سیاہ وہاں گھومتے پھرتے رہا جو بھی اس نے دیکھا اب وہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں میں تو سمان لے کے آئے ہیں وہاں میرے پاس اشواب ہیں اور میں کتنے دنوں بعد یہاں چوٹی پر پہنچا ہوں اب یہ تو مزرگ ہے یہ تو اترنے کے قابل بھی نہیں ہے یہ تو گرک لائے گا اور یہ یہاں پہ بیٹھا اس کا مطلب ہے یہ نیچے نہیں اترتا یہی پہ ہے اس کے کھانے کا تو بندو بس میں دیکھوں کیا کرتا ہے کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ علی مرتبت آپ کو یہاں پہ کھانا کون دیتا ہے یا آپ نیچے جاتے ہیں کہتے ہیں آپ تو اوپر چڑھ گئے ہیں یہاں مجھ سے ریچے اترا جاتا ہے کتنا کٹھا اور مشکل اور دشوار گزار راستہ ہے تو کہا تمہیں یہاں پہ کھلاتا پیلاتا کون ہے کہنے لگے کھلانے والا بھی رم ہے پھلانے والا بھی رم ہے کہتے ہیں میں بیٹھ گیا دیکھنے لگا کہ کیا ہوتا ہے کہتے ہیں تین وقت مختلف اوقات میں میں نے دیکھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شہد کی مکھی آئی اور اس نے آگے اس کے سر کا چکر لگایا اور اس نے موں گھولا تو شہد کی مکھی سے شہد ایسے بہن لگا جیسے ایک پانی کے نلکے سے پانی بیٹھا انہوں نے پینا شروع کیا اور جب سیر ہو گیا دنہوں نے بس کتنا کہا الحمدللہ تو مکھی خود پر خود چلی کہتے ہیں ایک وقت آیا ایک پرندہ آیا اور وہ ان کے لیے ایک گوست لے کے آیا ٹکڑا بھونا ہوا ان کے سامنے رکھا اور انہوں نے وہ کھانا شروع کر دیا کہتے ہیں میں نے کہا یہ کب سے شرعہ جاری یا لگے چالیس سال گزر گیا یہ مجھے رکھ کھلا رہا ہے اس جگہ سے تو یہ رکھ کی ذات جو ہے وہ کھلانے والی ہے اب اس میں موسیقی موسیقی